ویژن جو ہے وہ ڈیفیسٹ ایریا ہے ڈیفیسٹ ایریا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایریا جہاں پر گندوں پیدا نہیں ہوتی اور ہم ڈیپینڈنٹ ہیں گندوں کو پنجاب کے اندرون پنجاب سے لانے کے لیے اور سندھ سے لانے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں گندوں کے لانے تو اس لیے گورنمنٹ کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ڈیفیسٹ ایریا میں راو مٹیویل جو ہے وہ مکمل طور پر دستیاب ہو راو مٹیویل ان ابنڈنس ہو تاکہ اس سے آگے جو آٹا اور جو ضروری اشیاء بننی ہے وہ بھی اسی حساب سے تیار ہوں تو نمبر ایک تو یہ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو گندوں کا جو ریٹ ہو اگلے سال وہ یقصہ ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر ابھی یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب نے اٹھارہ سو روپیہ من کا ریٹ رکھا ہے اور سندھ نے وہی ریٹ دو ہزار روپیہ رکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ریٹ ہو وہ یقصہ ریٹ ہو پورے ملک کے اندر اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پرکیورمنٹ کی پالیسی ہے جو سپورٹ پرائس جو اس کو گورنمنٹ کہتی ہے وہ سپورٹ پرائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارمر کو کسان کو ایسی قیمت ملے کہ اگر تو وہ مارکٹ میں اس کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہو تو وہ مارکٹ میں بیچے اگر نہ مل رہی ہو تو گورنمنٹ کو بیچے تو یہ سپورٹ پرائس ہونی چاہیے نہ کہ انفورسٹ پرائس یا پروکیورمنٹ پرائس کہ ایسی پرائس کے جس پر فارمر کو زبردستی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے فصل خریدے تو فارمر کو سپورٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے گورنمنٹ کو اس موقع پر تاکہ فارمر جو ہے اس کا دل بڑھا ہو اور وہ اگلے سال مزید فصل لگائے اور ہمیں یہ جو امپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے یہ امپورٹ نہ کرنا پڑے بلکہ ہم اپنی ریکوائیمنٹ جو ہے اپنے ملک کے اندر سے اس ریکوائیمنٹ کو پورا کریں دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گندم کی فصل آئی ہو اور پرائیویٹ سیکٹر یعنی فلار ملز کو جن کا راو مٹیریل ہی گندم ہے ان کو اجازت نہ دی گئی ہو کہ آپ گندم خریدیں پچھلے سال حکومت پاکستان نے پنجاب گورنمنٹ نے فلار ملز کو گندم خریدنے نہیں دی جس کی وجہ سے فلار ملز کے اندر گندم نہیں تھی اور ایک ایسا بفر زون کریئٹ ہو گیا ایسا درمیان میں ایک طبقہ آ گیا کہ جس نے گندم خرید کر اپنے پاس ٹاک کر لی اس نظریے سے کہ وہ فلار ملز کو گندم بیچے گا اور فلار ملز جو ہیں وہ مجبور ہوئے اس مہنگی گندم کو خریدنے سے ان لوگوں سے کیونکہ سرکار نے اپنا ٹارگٹ جو کہ چار ملین کا رکھا تھا وہ پورا نہیں کر سکی چار ملین کا اور فلار ملز کے پاس گندم نہیں تھی تو ہمیں وہ جو اپنی ریکوائرمنٹ کے جو گندم تھی وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر سے لینی پڑی ان لوگوں سے لینی پڑی جنہوں نے اس گندم کو سٹاک کیا ہوا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سٹاک جو ہے وہ فلار ملز کرتے تاکہ سستی گندم لے کر سستا لوگوں کو آٹا دیتے جب ہم نے مہنگی گندم لی تو پھر مہنگا آٹا لوگوں کو دینا پڑا اور جو سرکار اپنے کوٹا دیتی تھی اس کو ہم نے سرکاری ریٹ کے مطابق وہاں پر دیا اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندم اگر امپورٹ کرنا پڑے تو ایسی گندم امپورٹ کرے کہ جو گندم یا جو آٹا عوام کے کھانے کے لیے بلکل فٹ ہو یومن کنزمشن کے لیے فٹ ہو ایسی بہترین گندم امپورٹ کریں اس سال جو سرکار نے گندم امپورٹ کی تھی وہ ہنڈر پرسنٹ گرائنڈنگ کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور یہ گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا اور اس کے ساتھ ہمیں پاکستان کے گندم کو ملا کے گرائنڈ کرنا پڑا جو کہ فلار ملز کے لیے بہت مشکل پیدا ہوئی تو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر ان کو امپورٹ کرنی پڑے تو ایسی گندم امپورٹ کرے جو ہنڈر پرسنٹ گرائنڈنگ کے قابل ہو اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی ڈیویزن جو ہے یہ دیفیسٹ ایری ہے ہماری ایک گورنمنٹ سے سرخاص ہے کہ جیسا پچھلے سالوں میں ہوتا رہا جب کبھی بہران نہیں آیا اس میں یہ ہوتا تھا کہ دیفیسٹ ایریے کو جو کوٹا ہے گندم کا وہ پورے پنجاب کے مطابق ملتا تھا اور پنجاب میں مساوی تقسیم ہوتا تھا کوٹا لیکن اس سال گورنمنٹ نے ایک نئی پالسی کے تحت کوٹے کو پاپولیشن یعنی آبادی کے لحاظ سے تقسیم کرنا شروع کیا اور غیر مساوی تقسیم کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے کچھ ایریہ میں گندم زیادہ ہو گئی اور کچھ ایریہ میں گندم کم ہو گئی اور اس کی وجہ سے ایسا ڈسٹریبیوشن ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوئی بہران جو ہے وہ مزید توالت پکڑ گیا اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دوبارہ سے گندم آ گئی کہ جس سے کرائسز جو ہے وہ بڑھتا گیا گورنمنٹ جو گندم ہے وہ فلار ملز کے پاس آنے کی بجائے اس سینٹر والے طبقے کے پاس چلا گیا سٹاکسٹ کے پاس چلا گیا جہاں پرابلم ہوئی تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب جب پالیسی آئے گی ویڈ کی پالیسی آئے گی نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایس سٹیک ہولڈرز فلار ملنگ انڈسٹری کو اپنے ساتھ لوپ میں رکھنے کی ضرورت ہے نمبر دو جو آپ کوٹا تقسیم کریں کوٹا مساوی تقسیم ہو خاص طور پر ڈیفیسٹ ایریا اس ایریا میں جہاں پر گندم کی پیداوار نہیں ہوتی تاکہ یہ کرائسز جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے فیس نہ کرنا پڑے اور اینڈ میں میں آپ کو دوبارہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس سب چیزوں کا لبے لباب کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بہران کے وجہ دو ایسپیکٹ تھے جن کو گنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے نمبر ایک جب گندم کا سیزن آئے تو پرائیوٹ سیکٹر یعنی فلار ملرز کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق گندم خریدنے دینی چاہیے نمبر دو جب کوٹے کی تقسیم کا وقت آئے تو ڈیفیسٹ ایریا میں کوٹہ جو ہے وہ مساوی تقسیم ہونا چاہیے یعنی برابری کی بنیاد پر تقسیم ہونا چاہیے کسی میں تفرقہ نہیں پیدا کرنا چاہیے اگر ہم یہ کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال ہمارا یہاں کا کرائیسز جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں آئے گا اور ہم اپنے خود کفیل ہوں گے اپنی گندوں میں میں اپنی پریس کانسپنس ختم کرنے سے پہلے چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم راولپنڈی ڈیویجن کا ہی ذکر کریں تو یہاں پچھلے سال ایک فلار مل کو پینتی سے چالیس بوری فی رولر باڈی گندوں ملتی تھی اور اس سال وہ کم کر کے انہوں نے ستنہ سے میں شروع کیا اور اب چوبیس بوری فی باڈی کے حساب سے اس پہ تک دے رہے ہیں لیکن عبادی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادی تو بڑھ رہی ہے اور پچھلے سال وہ تیس پینتیس بوری ہمارے لیے کم ہوتی تھی لیکن اس سال اس کو بڑھا کم کر کے سرکار نے چوبیس بوری بوری کے حساب سے میکسیمم پنچایا جو کہ ستنہ سے آپ نے شروع کیا تھا اس سے فرق یہ پڑا کہ اس ایریا میں ہمیں مہنگی گندوں پچھلے علاقوں سے خریدنی پڑی جس سے مہنگا آٹا بنا اور عوام کو ہم نے مہنگا آٹا دینے میں مجبور ہوئے جبکہ سرکاری کوٹہ جو تھا وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا اس لیے اگلے سال کی پولیسی میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہماری سپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ پوری پوری شامل ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو سستہ میاری آٹا